ہائی ایویون ناؤ ونڈز ہماری زمین 71% پانی سے گھری ہوئی ہے اور ایسے میں سمندروں کا 5% حصہ ہی ایسا ہے جس کو انسان نے ابھی تک ایکسپلور کیا ہے اور آئے دن انسان اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے ہماری زمین کے ڈارک وارٹرز اپنے اندر بہت ساری میسٹریز چھپا ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو بھی ہماری اسی ٹاپک ریٹرڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں 10 انڈر وارٹر ڈسکوریز that can not be explained سو دیر کس بات کی ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دی یونو گانی مونیمنٹ فرینڈز یہ جو ڈسکوری ہے یہ یونو گانی جاپان کے اندر موجود ہے جو کہ پوری دنیا میں ہیمر ہیڈ شارچز سکول کی وجہ سے فیمس ہے لیکن 1987 میں ایک لوکل سکوپا ڈائم انسٹرکٹر اور یونی گانچی ٹیوریزم ایسوسیشن کے ڈیریکٹر کیاچیرو آرٹاکی نے یہاں پر ایک ڈسکوری کی کیونکہ شارکز سے کئی زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہ مانیمنٹ موسلی مرڈ سٹونز اور سینڈ سٹونز سے بنا ہوا ہے یہ ایک قسم کے بڑے پتھر کی سل معلوم ہوتا ہے جو کہ پانچ سو فیٹ لمبا اور ایک سو تیس فیٹ چوڑا ہے اور اس کی انچائی نوی فیٹ ہے یہ کم گہر ہے پانی یعنی سولہ فیٹ کی گہرائی تاکی پایا جاتا ہے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان راکز کا بننا ایک نیچرل پروسیس ہے لیکن کچھ لوگ جن میں سائنٹس بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی فارمیشن گندر بہت سیکریٹ ڈیٹیلز موجود ہیں جس پر انہیں ابھی کام کرنا ہے اور یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر سٹار شیف سٹرکچرز بنی ہوئی ہیں اسے جیپنیز اٹلینٹس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جس کی ایکسپلوریشن کنٹینیو ہے اور یہ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب یہ جگہ اپنا سیکریٹ ریویل کرتی ہے سمندروں کی گہرائیں اپنے اندر بہت سارے راہ سمائے ہوئے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سمندر ہماری زمین کا سیونٹی پرسنٹ گھیتے ہیں اور ایسے میں سانس دان ابھی تک پانچ فیصد اوشن کو ایکسپلور کر سکے ہیں مرین بیالوجی اور آرکیالوجی میں بہت سارے ڈسکوریز ہو رہی ہیں مثال کا طرح پر نیپلز میں موجود ان سٹینٹ پیٹرنز کو ہی لے لیں جو کہ نیپلز گوست اٹلی میں موجود ہے یہ پیٹرنز واقعی حیران کر دینے والے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی بہت سارے سیکریٹز موجود ہیں یہ ڈیزائن رومن بات ہاؤس کے فلور کی انڈکیشن کرتے ہیں بائی ریزورٹ جو کہ روم کا پرانا قصبہ تھا اس میں یہ ورنڈر موجود ہے اسے ون اے ڈی یعنی ورڈ وارڈ ٹو کے دور میں کھوجا گیا تھا یہ اپنے وقت کی سوسائٹی کا ہائی کلاس پوشن تھا جو کہ کسی وجہ سے سمندر میں گھر کھو گیا اور سائنٹس آج اسے ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس سے کیا کیا معلومات حاصل ہوں گی ایٹلی ٹی ایم ایک کلومیٹر میڈیٹیرین سی کی اندر ہائی فائی اسرائیل کے قریب ایک غرگ ہوا گاؤں ملا ہے جسے ایٹلی ٹی ایم کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ چالیس ہزار سکیور میٹرز کے فاصلے پر محیط ہے اور اس کی تاریخ سات ہزار بیسی سے بھی پہلے کی ہے اس جگہ کے اندر سائنٹس کو کوئی بھی اورگنائز سٹویٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک شہر نہیں بلکہ گاؤں ہے اور یہ گاؤں دنیا کے نظروں سے نو ہزار سال تک اوچھل رہا ہے جسے نائنٹین ایٹی فور میں ایک مرین ایکیالوجسٹ ایہود گھلیلی نے ڈسکاور کیا اور اس کے اندر بھی ان سائنٹس کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جیسے کہ یہاں پر قبریں خندقیں اور غاریں وغیرہ اور یہ کرنٹلی سی لیول کے دس میٹر نیچے ہے اور یہ آپ کو جان کر حیران نہیں ہوگی کہ اس گاؤں کے رہنے والے پانی کی رسومات ادا کرتے تھے اس کی پانی میں سمبر گونے کی کئی وجوات بھٹائی جاتی ہیں جن میں سونامی اور والکینک ایکٹیوٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اگر ہم جوابات کی تلاش میں چل نکلے تو اس سے زیادہ سوالات جہنم لے گئے اور یہ ایٹلی ٹیم ویلیج آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے دی جولیا سانڈ مارچ فرسٹ نائنٹین نائنٹی نائن میں دنیا کے سب سے قریب اس انڈر وارٹر سانڈ سنی گئی جسے امریکہ کے ایک این او اے اے ڈیپارٹمنٹ نے ابزرب کیا فرنس کے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سانڈ اتنی اونچی تھی کہ اسے تین ہزار میل کی دوری سے بھی سنا جا سکتا ہے جو کہ پندرہ سیکنڈ تک رہتی ہے اور اس سانڈ میں ایک عجیب سا خوف ہے بہت سارے سائنٹیز یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سانڈ انٹارکٹک آئس برگ کے پانی میں شامل ہونے کے وجہ سے ہوتی ہے لیکن کچھ سائنٹیز اس سے ڈینائل ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے اس سانڈ کو ریکارڈ کرتے وقت ناسس ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کیونکہ یہ سانڈ جسے پروڈیوس ہو رہی تھی وہ اس کی پکچرز کو کیپچر نہیں کر سکے ویل جس سانڈ کسی ایسی چیز کی ہو سکتی ہے جو کہ ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ سے بھی دو گناہ بڑی ہو سکتی ہے دی بی مینی روڈ 1968 میں نور پی مینی آرلینڈ بہاماز کے سائل پر ایک ڈائیور نے پانی کے اندر ایک انبلیویبل چیز دیکھی جو کہ اٹھانہ پتھر تھے اور انہیں ایک سریز میں جھوڑا گیا تھا یہ ایسے لگتے تھے جیسے انہیں انسانوں نے جھوڑا ہو لیکن بعد میں ان روکس کی کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا ہے کہ یہ نیچرل جیولوجیکل فورسز کے تحت ایسی شکل تشکیل پا گئے کیونکہ ان کے اوپر کسی بھی چیز کے نشانات نہیں دیکھے گئے پھر آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں نیا کیا ہے یہ سٹونج اس لیے اتنے ایپورٹنٹ ہیں کہ یہ لاؤس سٹیٹی آف اٹلینٹس کے بارے میں سائنس دانوں کو بہت سار انفرمیشن دے چکے ہیں لیکن اٹلینٹس کا میٹر بہت کمپلیکس ہے جسے ان سٹون سے سالف تو نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی یہ بہت جنیک انفرمیشن دے چکے ہیں اس لیے اتنے ایپورٹنٹ ہیں جنویری 2014 میں میکسکو کا اندر ایک ایسی ڈسکاوری ہوئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور سپیشلی لوکل ویلیجرز کو یہاں پر ایک سنکھول میں انڈر وارٹر آرکیالوجیسٹ نے ویڈ ہیومن سکلز اور بونٹس دیکھیں اس انڈر وارٹر کیورن کو سیکلیوم کے نام سے بکارا جاتا ہے پہرے دن سے ہی یہاں کے آرکیالوجیسٹ کو شک تھا کہ ویلیجرز اس سنکھول کے پاس کیوں نہیں جاتے اس کے بیجے کو سیریس ریزن بھی ہو سکتی تھی اس لیے آرکیالوجیسٹ نے اس سنکھول کو ایکسپلور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان بونٹس اور سکلز کو وہاں پر پڑے پڑے سینچریز بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ایک میت بھی ہو سکتا ہے اور اس سنکھول کے اندر ایک درجین سے زیادہ انسان اپنے جان کے بازی ہار گئے یہ بونٹس اور سکلز اپنی ڈیتھ کی کوئی بھی ایکسپلینیشن پیش نہیں کرتی اور ان کی ڈیتھ ایک ایسا سوال ہے کیونکہ آرکیالوجیسٹ کی سردردی بھی ہے اور ان کی خیاریسٹی بھی ویل میگ بھی کہ آنے والے دنوین کی ڈیتھ کی ریزن سامنے آ جائے لیکن ابھی تک ان کی کوئی بھی سانٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے فرینڈز آج سے دو ہزار سال پہلے پہ ہماری دنیا کتنی ایڈوانس تھی یہ شاید آپ پہلے مطبع جانیں گے کیونکہ ہماری جو یہ ڈسکوری ہے اس نے آج کے سائنٹسٹ اور ریسرچر کے دماغ ہلا کر رکھ دیئے ہیں اسے نائنٹین زیرو ون میں گریس جو کہ یورپ کا کنٹری ہے اس میں ڈسکور کیا گیا تھا یہ اپنے ٹائم کا ایک موڈرن کمپیوٹر تھا جسے وہ لوگ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے کہ آج کے سائنٹسٹ نے اس کی اصل شیف کچھ اس طرح بنایا ہے اس پر چار بڑے بڑے ڈائلز تھے جو کہ ایکلیپسز یعنی گرہن چاند اور سورج کی مومنٹ کے ساتھ ساتھ دینوں کا حساب اور اس جیسے پرپرپرزز کے لیے سے یوز کیا جاتا تھا جن کا حساب مصری شمسی کلینڈر سے لگایا جاتا تھا نائنٹین فٹی ون تک تو اس کی ریسرٹ سے اگنور کیا گیا پھر بعد میں اس پر اوفیشلی ورک شروع ہوا فرینڈز سب سے زیادہ یہاں پر انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس پر ایک کام کرنے والے اسٹورین جس کا نام ڈیریک ڈیلا سولا پرائس ہے یہ نائنٹین ایٹی تیری میں اس دنیا سے چل بسے جو کہ اپنے زمانے کے اس جدید مشین یا کمپیوٹر کے کام کو دھورا چھوڑ گئے اور یہ آج بھی ریسرچز کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ مشین کیسے تیار کی گئی اسے کس پرپرز کے لیے بنایا گیا اور اسے بنانے والا کون تھا کیونکہ آج کی موڈرن ٹکنالوجی بھی اس کا جواب دینے سے کاثر ہے اور یہ ایک ایسی انڈر وارٹر ڈسکوری ہے جو کہ اپنے اندر بہت سارے سوالات سموئے ہوئے ہیں یہ جو ڈسکوری ہے یہ بھی گریز میں وقوب حضیر ہوئی تھی اسے ایک قسم کا انڈر وارٹر سٹی مانا جاتا ہے جس میں کبھی بڑی بڑی بلڈنگز ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں ان میں سے ہر سٹکچر کا ڈائیومیٹر تقریبا 30 سینٹی میٹرز ہے ان سٹکچرز پر بھی بیسو تمیز جاری ہے کہ آیا یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں یا یہ نیچرل پروسیس سے بنے ہیں لیکن یہاں پر سب سے ایک انٹرسٹنگ چیز کہ یہ گول گول سے جو سٹکچرز ہیں سائنٹس انہیں بھی مین میڈ نہیں مانتے اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نیچرل پروسیس سے گزر کر بنے ہیں نیچرل یا مین میڈ ایکسپرٹ اس کا جواب دینے سے کاسی رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ انڈر وارٹر ڈسکوری ہماری آج کس ویڈیو کے ان ایکسپلینڈ ڈسکوریز کے لسٹ میں آ جاتی ہے فرینڈ صرف اس اڑائی میٹر اونچے سٹیچو کو بھی دیکھ لیں یوں کہ جیسو اس کرائیسٹ کا سٹیچو ہے جس کی سی لیول سے ڈیپتھ صرف سیونٹین میٹرز ہے حیران کون طور پر سٹیچو کمپلیٹلی ایل جی سے بھر چکا ہے لیکن پھر پیسے پہچاننا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے اس سٹیچو کو ایک پرپرز کے لیے یہاں پر بائیس اگست انیس سو چوان میں لائے گیا تھا ایک ڈائیور جس کا نام ڈیویلو مرچنٹ تھا اس کے دوست کی یہاں پر موت واقع ہو گئی اور اس نے اپنے دوست کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سٹیچو کو یہاں پر لاکر رکھ دیا یہ جگہ بھی اپ انڈر وارٹر سیڈ ڈائیورز کے ویزٹ کا معمول بھنی ہوئی ہے دا لائنز سٹی آپ نے یقینین لاؤس سٹی آف ایٹلینٹس کے بارے میں سن ہی رکھا ہوگا اگر کچھ لوگ نہیں جانتے تو ان کی انفرمیشن کے لیے یہ سمندر میں گھرک ہوا ایک پورا کپورا شہر ہے کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک میرد یا جھوٹ ہے لیکن بعض لوگ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں دی لاؤس سٹی آف ایٹلینٹس ہماری زمین پر کوئی ایسا پیلا شہر نہیں ہے جو کہ گھرک ہوا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے موجود ہیں انہی میں سے ایک دی لائنز سٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ چائنہ میں موجود ہے اور اپنے اندر پروسرائیت کے ایک لمبی داستان سموئے ہوئے ہیں اور اس انسین انسٹالیشن کی تاریخ تیرہ سو سال پرانی ہے جبکہ سٹی کے سنبرگ ہونے کا واقعہ نائنٹین ففٹی نائن میں پیش آیا جہاں پر چائنیز گورنمنٹ ہائیڈو الیکٹری پاور لگانے کو سوچ رہی تھی اور اسی وجہ سے 573 سکوئر کلو میٹرز کی ایک لیک وجود میں آگئی جسے 1000 ایر لینڈ لیک کا جاتا ہے اور اس وجہ سے 2,90,000 لوگوں کو اس شہر سے بے دخل ہونا پڑا اور یہ جگہ آج پوری دنیا کے ڈائیورز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ شہر سمندر کی سطح سے 240 میٹرز نیچے ہی ہے اس شہر کا ٹوٹل ایریا باسٹھ فوٹبال فیلڈز کے برابر کا ہے گوڈ فرینڈز آج کس ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسانتا ہی ہوگی اگر آپ نے ویڈیو کری انجائے کیا تو اس ویڈیو کے دیجئے ایک بڑا سا تھمز اپ اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ انفرمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھر حاضر ہوتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں